ہیلو دوستو اگر آپ فلیپ کارڈ یا ایمازون پر بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو دوستو جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے مند میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے ایمازون بیسٹ ہے یا فلیپ کارڈ بیسٹ ہے پہلے مجھے ایمازون پر کرنا چاہیے یا فلیپ کارڈ پر کرنا چاہیے تو جو آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ آج ہم اس ویڈیو میں کلر کرنے والے ہیں آج ہم کمپیر کریں گے ایمازون بیسٹ ہے یا فلیپ کارڈ بیسٹ ہے تو اس کی مت کرنا میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اس ویڈیو میں آپ جانو گے ایمازون پہ کام کرنا چاہیے آپ کو پہلے یا فلیپ کارڈ پہ کرنا چاہیے دوستو میرا نام ہے کاسیم آپ دیکھ رہے ہو سیل اینولی اس لیے شروع کرتے ہیں دوستو ایمازون ہو یا فلیپ کارڈ دونوں ہی پلیٹ فارم بہت اچھے ہیں آپ ان پر بڑے سکیل پہ کام کر سکتے ہیں بٹ اب آس میں کرتے ہیں ہم ان کا کمپیر کمپیر اگر ہم ان کا کرتے ہیں تو اگر آپ ایمازون پہ جوئن ہونا چاہتے ہیں اس پہ ریشٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزلی کر سکتے ہیں کیونکہ ایمازون کے اندر دونوں اپشن ہیں سیل شپ اور ایزی شپ اب آجائیں فلیپ کارڈ پر اگر ہم فلیپ کارڈ کی بات کریں تو فلیپ کارڈ بے سیل شپ نہیں ہوتی صرف ایزی شپ ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کو فلیپ کارڈ گندہ سیل شپ نہیں ملتی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کوئی سے بھی سٹیٹس ہوں چاہے کوئی سے بھی گاؤں دیاز سے ہوں اگر مہا پر فلیپ کارڈ کی ایک آٹ کوریا کی سرویس نہیں ہے تو آپ ریشٹر نہیں کر سکتے ہیں جی ہا اگر فلیپ کارڈ اور ایمازون سے کمپیر کرو تو آپ ایزلی ایمازون میں ریشٹر کر سکتے ہیں چاہے آپ گاؤں سے ہوں چاہے دیاز سے ہوں کہیں سے بھی ہوں آپ ریشٹر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے دو اپشن ملتے ہیں ایزی شپ اینڈ سیل اب ہمیں اس سے پتا چلا ہے کہ ایمازون زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ ایسے ایرے میں رہتے ہیں جہاں ای کارڈ کی سرویس نہیں ہے تو آپ وہاں پر فلیپ کارڈ کی ایک آٹ نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ مین سیٹیز ہیں مین ایرے میں رہتے ہیں اگر وہاں ای کارڈ کی سرویس ہے تو آپ ایزیلی فلیپ کارڈ پر بھی اکاؤنڈ بنا سکتے ہیں دونوں کلیٹ فرم اچھے ہیں بٹ اگر آپ کے ایرے میں ای کارڈ کی سرویس نہیں ہے تو ایمازون بیسٹ لیں نمبر ٹو پر آتے ہیں اب ہم بات کریں گے لسٹنگ کے بارے میں اگر آپ ایمازون پر یا فلیپ کارڈ پر لسٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ کرتے ہو ایمازون پر لسٹنگ تو آپ کی پندرہ میٹ کے اندر لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے گی اگر آپ کرتے ہو فلیپ کارڈ پر لسٹنگ تو آپ کو کم سے کم چوبیت گھنڈے چاہیے چوبیت گھنڈے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کی لسٹنگ ایکٹیو ہوئی یا اس میں کوئی ایشو ہے تو دوستو یہاں ایمازون بیسٹ ہے اس کے اندر جو ہے پندرہ میٹ کے اندر آپ کی لسٹنگ ہو جائے گی نہیں ہوئے گی تو آپ کو پتہ چلے جائے گا اس اندر کیا ایشو آ رہا ہے نمبر تھیری اب ہم بات کرتے ہیں پیمنٹ کے بارے میں پیمنٹ کس کی اچھی ہے کیونکہ جو نئے سیلر ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پیمنٹ جلدی آئے جو نیو سیلر ہیں ایک دم ٹرسٹ نئی ہوتا ہے تو سوچتے یہ ہی ہیں اور کچھ سیلر ایسے ہوتا ہے جو کم بجٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سیلر تو ان کو پیمنٹ جلدی چاہیے تو یہاں بات یہ کرنے والے ہم پیمنٹ کس کی جلدی آتی ہے اور کیسے آتی ہے تو کب آتی ہے تو دوستو یہاں پر فิلپ کارڈ کی میں مجھے ہفتے میں تین بار آتی ہے اور ایم strong کی جو پیمنٹ ہے ہفتے میں ایک بار آتی ہے تو دوستو یہاں فلپ کارڈ بڑھی آئے ہفتے میں تین بار پیمنٹ دیتا ہے اور جو نیو سیلر ہیں یا جو کم بجٹ پر کام کرتے ہیں جو چھوٹے سیلر ہیں ان کے لیے بڑھی آئے اللہ これ کا ھرکس tv odor आ باہم بات کرتے ہیں fourth no نمبر پر فورت نمبر یہ ہے ہمارا کہ سیوڈی اوڈر جو سیلر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے پاس سیوڈی اوڈر نہیں آئے پر پیڑ رہا ہے تو دوستو یہ اپشن صرف ایمازون کے اندر ہے دو اپشن ملتا ہے ایمازون میں سیل شپ اور ایزی شپ اگر آپ کو پیڑ اوڈر چاہیے تو آپ سیل شپ یوز کریے اور اگر آپ کو سیوڈی اوڈر اور پیڑ اوڈر دونوں چاہیے فلیپ کارڈ کے اندر ایسا نہیں ہوتا فلیپ کارڈ کے اندر ایزی شپ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے سیوڈی اور پیڑ دو نوڈر آتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریویو اینڈ فیڈبیک کے کسٹومر جائے سیلر کو کہاں ریسپونز دیتا ہے کہاں کون سے پلیٹ فرم پر ریویو اور فیڈبیک زیادہ دیتا ہے تو دوستو وہ فلیپ کارڈ ہے فلیپ کارڈ کے اندر سیلر کو اچھی ریٹنگ مل جاتی ہے اور سیلر ریویو اینڈ فیڈبیک اسے اچھے ملتے ہیں ایمازون سے زیادہ بیٹھ رہے فلیپ کارڈ ریویو اینڈ فیڈبیک کے مل جاتے ہیں اب آتے ہیں نمبر سکس پہ اگر نمبر سکس کی بات کریں تو ریٹن ریٹن کونس اپریڈ ہوم ہے جس پہ زیادہ ہوتی ہے ریٹن میں آپ کو بتا دوں ریٹن آپ کو وہاں زیادہ ملے گی جہاں آپ کو سیوڈی کا اپشن ملے گا کسٹومر کو اپنے چینل کو آپ کو بتا دیں گے جس میں دونوں اپریڈ فرم پر کام کرتا ہوں جو میری جانس زیادہ ہے وہ میری پیلیپ کارڈ پر آتی ہے وہ میری پیلیپ کارڈ پر چیوڈ بھی ہے جہاں سیوڈ ہوں گی چاہ وہ ایمازون پر ہو چاہے وہ فیلیپ کارڈ کو اگر آپ ایمازون پر ایزی شپ یوز کرتے ہو تو آپ کو ریٹن مہا بھی ساتھ ہے جو پیلیپ کارڈ رہے ہیں وہ اچھے ہیں اور جو سیوڈ ہے آپ جو ہے سیلر سپورٹ سے ایزلی کیسے کونٹیک کر سکتے ہو وہ کون سا پلیٹ فرم ہے جہاں آپ ایزلی سیلر سپورٹ سے بات کر سکتے ہو دوستو وہ ہے ایمازون اگر آپ کو سیلر سپورٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو سیلر سپورٹ میں جانا ہے اور ایزلی اپنا نمبر فل کرنا ہے اور آپ کے پاس کھول آ جائے گی اگر آپ فلپ کارڈ پر سیلر سپورٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا ایمازون کے آگے اس میں لیٹی رسپونس ملتا ہے اور ایمازون میں تھوڑا اچھے تو دونوں پلیٹ فرم بہت اچھے ہیں میں دونوں پر کام کرتا ہوں تو آپ بھی دونوں پر کریے لیکن آگا آپ نیو سیلر ہیں تو آپ کے لئے ایمازون بیسٹ ہے آپ ایمازون سے شروع کریے پھر فلپ کارڈ پر بھی کریے دونوں اچھے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کریے اگر آپ ایمازون پر نیو سیلر ہیں اور بزنیز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں جائیے اور ویڈیو دیکھئے اور بزنیز سٹارٹ کریے اگر آپ کے معنیوں کو کچھ کوشن ہے یا آپ کو کچھ کوشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں جائیے اور بتائیے اور مجھ سے پوچھئے تو آج کے لئے اتنے اگر آپ میرے چینل پر نہ آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ڈسکرپشن